نیکسٹ ری ہمارے پاس دنیا کے مشہور سطح مرتفع سائی بیریہ سطح مرتفع روس میں پایا جاتا ہے اور دکن سطح مرتفع بھارت میں پایا جاتا ہے اور ایران سطح مرتفع جو ایران میں ہے میدان کسے کہتے ہیں اب میدان کی ڈیفینیشن ہے میدان زمین کے ہموار یعنی کہ سیدھے میدان زمین کے ہموار خیطے کو کہتے ہیں میدان عام طور پر چوڑے ہوتے ہیں اور ان کی سطح ہموار ہوتی ہے میدان سطح سمندر سے زیادہ بلند نہیں ہوتے بلکہ یہ اپنے اردگرد کے علاقوں سے پست ہوتے ہیں میدان سائلی علاقوں بھی ہوتے ہیں اور بریازموں کے درمیان بھی میدان دو طریقوں سے وجود میں آتے ہیں اس لحاظ سے میدانوں کی دو اقسام ہیں انہدامی میدان اور تہویلی میدان نمبر وان ہے انہدامی میدان یہ میدان تخریبی اناثر کی کاروائی سے بنتے ہیں اناثر میں پانی ہوا اور برف وغیرہ شامل ہیں ان کی وجہ سے مختلف نویت کے میدان وجود میں آتے ہیں اس لحے ان میدانوں کو انہدامی میدان کہا جاتا ہے نیکسٹ ہے تہویلی میدان تخذیبی اناثر جو مواد چٹانوں سے توڑتے ہیں وہ مواد کسی نہ کسی جگہ زخیرہ ہوتے ہیں انہیں اناثر کے مواد زخیرہ کرنے سے میدان وجود میں آتے ہیں یہ میدان عموماً دریاؤں کی لائی ہوئی مٹی سے بنتے ہیں دنیا کے بعض علاقوں میں بے حد باریک مٹی کی تیہوں کے جمع ہونے سے وسیع میدان بن جاتے ہیں ان کو لوئس کے میدان کہتے ہیں میدانوں کے متعلق اہم معلومات سلابی میدان دراصل دریائی وادی کا دہانہ ہوتے ہیں میدانوں پر گھنے جنگلات اکتے ہیں زمینی خدوخال یا اشکال میں میدان سب سے زیادہ گنجان آباد ہوتے ہیں میدانوں کو تہذیبوں کی پرورش گاہ کہا جاتا ہے میدان زرائے نقل و حمل کے لئے بہت موضوع ہوتے ہیں دنیا کے اہم میدان دنیا کے تمام اہم میدان دریاؤں کے کنارے پر ہیں دنیا کے اہم میدانوں میں سے چاندے ایک مندرجہ زیل ہیں دریائے سندھ کا میدان یو ایس اے کا وسیع میدان بہر اوکیانوس کا سائلی میدان دریائے گنگا کا میدان دریائے نیل کی وادی اور دریائے ایمیزون کا میدان پھر آگے ہمارے پاس پہاڑ سطح مرتفع اور میدان کے مبین فرق ہے پہاڑ سطح مرتفع اور میدان کے درمیان سب سے بڑا فرق سطح اسمندر سے بلندی کا ہے پاڑوں کی بلندی کم از کم نو سو میٹر ہوتی ہے جبکہ سطح مرتفع کم از کم چھے سو میٹر بلند ہے میدانوں کی انچائی سطح اسمندر سے کم از کم پانچ سو فٹ تک ہونی چاہیے دریا زمین کے بہت اہم اور خوبصورت خد و خال میں سے ہیں دنیا کے تقریباً تمام پہاڑوں سے شروع ہوتے ہیں دریائوں سے ہمیں پانی کا پینے کا صاف پانی ملتا ہے ان کی ذرخیص مٹی کا اشتکاری کے لیے نیایت موضوع ہیں دریائوں پر ڈیم تعمیر کر کے بشدی پیدا کی جات کہ جبکن کی لائی ہوئی ریت تعمیراتی کاموں کے لیے بے حد ضروری ہے دنیا کے اہم بڑے دریائوں اور ملک اور دریائوں کون سے ہیں بریزیل میں ایمیزون کانگو میں کانگو ہے دریا کا نام چین میں یونگزی اور بنگلہ دیش میں برہم پترہ روس یینسے اور یو ایس اے میں میسی سی پی تو یہ اس کے بعد ہمارے پاس دریا اور ایشیا افریقہ یورپ شمالی امریکہ میں پائے جانے والے دریاں ہیں یہ اچھا اب یہ آج کی آپ کی ریڈنگ تھی آپ لوگ خود ریڈنگ کیجئے تاکہ آپ کو اچھی طرح سے سمجھ جائے